دوستو یہ بات تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کومیڈین کپل شرما نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی اپنی پہلی سٹینڈ اپ اسپیشل کو لے کر چرچا میں ہے سٹینڈ اپ اسپیشل کے کچھ پرموس سامنے آ چکے ہیں جس میں کپل ٹویٹ کو لے کر ہوئی اپنی کونٹروورسی پر چٹکی لیتے ہوئے نظر آئے ہیں کپل کا ہسنا ہسانا ایک طرف لیکن کبھی ان کے پرانے دنوں کا ذکر ہو تو لوگ جانتے ہیں کہ کپل نے اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے خوب محنت کی ہے یہاں تک کہ پتنی گننی چطرت سنگ ان کی لوشتوری میں بھی کپل کی آرتک حالت ارچن تھی تو دوستو ایسے میں آج کی ویڈیو کافی مزیدار ہونے والی اور اگر آپ بھی کپل شرما کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے انڈے تک جوڑے رہیں ہمارے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی کپل شرما کے فین ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے کہ آپ کا ہمارے چینل کی ساری نوٹفیکیشن ٹائم پر ملتی رہے دوستو ایک جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دیں ایک انٹروی میں کپل شرما نے گنی کے ساتھ اپنے پیار اور اسٹرگل کی دنوں کو یاد کیا ہے کہتے ہیں گنی گلز کالیج میں تھی جالندر میں گریجویشن کر رہی تھی اسے تین چار سال کی جونئر تھی اور کوئیڈ کالیج میں پڑھ رہا تھا کومیریشل آرٹس میں پی جی ڈپلومہ پاکٹ منی کے لیے میں تھیٹر میں بھاگ لیتا تھا اور دوسرے کالیج جاتا تھا وہ میری بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھی ہاں اب شادی کے بعد وہ میری ٹیچر بن گئی ہے وہ اس کٹس اور ہیسٹریوکنس میں اچھی تھی اس لیے میں نے اسے میری اسسٹنٹ بنا لیا تھا اور دوستو اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں آپ کو بتا دیں پھر مجھے پتا چلا کی میڈم مجھے پسند کرنے لگی ہے تو میں نے اسے سمجھایا کہ جس کار میں بیٹھ کر تم آتی ہے وہ میرے پورے پریوار کی کمائی سے بھی زیادہ قیمتی والی ہے تو ہمارے بیچ یہ ممکن نہیں ہے کبھی پیسوں کو تنگی دیکھ چکے کپل آج کروڑوں میں کمائی کر رہے ہیں اور دوستو اس بات میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہیں انہوں نے محنت کی اور آج بھی ٹی وی کی دنیا کے کومیڈی کے بادشاہ بن چکے ہیں گنی سنگ ان کی شادی ہو چکی ہے اور دونوں کے دو بچے کے پیرنٹس ہیں سچ ہی ہے سمجھ ہر کسی کے لیے ایک ساں نہیں ہوتا اور دوستو اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیں آپ کو بتا دے کپل شرما کے سٹینڈ اپ اسپیشل کی بات کریں تو یہ 28 جنوری کو ریلیز ہونے والا ہے نیٹ فلکس پر شو کے ٹیزر زاری ہو چکے ہیں اس میں کپل نے 2016 میں اپنے ٹویٹس پر جوکس مارے ہیں شو کے ٹیزر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کپل کا سٹینڈ اپ کتنا مزے دار ہونے والا ہے فینس بھی اس کے لیے کافی ایکسائیڈ ہیں اور دوستو کپل شرما کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے اور کپل شرما کے اسٹینڈ اپ کومیڈی کو لے کر آپ کتنا ایکسائیڈ ہیں ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں بولی ووڈ اور ہولی ووڈ سے جڑی جانکاری کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے کہ آپ کو ہمارے چینل کی سائر نوٹفکیشن ٹائم پر ملتی رہے جب تک کے لیے دیجئے ازادت ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو کے ساتھ